سر سعید ہیڈ کوچ نے بہت ہی میرے ساتھ برا کیا اور میں اس کے لیے اپنا انصاف چاہتی ہوں سعیدہ سادھیا والا واقعہ ہوا جو سعیدہ سادھیا کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ ہے کیونکہ میں وہاں پہ مجود تھی میں اس کی آئی وٹنس ہوں مدعی بھی ہے گواہ بھی مگر ویمن سوئنگ نے تحقیقات کے بغیر ہی اپنی ہاکی چلا دی سیکٹری تنزیلہ آمن نے گول کیپر کی جانب سے کوچ پر حراسہ کرنے کے الزامات کو نہ صرف جھوٹ قرار دے دیا بلکہ الزامات لگانے والی تمام کھلاڑیوں پر تاہیات پابندی کا فیصلہ کر لیا کوچ سعید خان کا سیدہ سادھیا کے الزامات پر افسوس کا اظہار وہ بچیاں جو پورا انہوں نے اس ویمن ہاکی کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کیا اور ان بچیوں پہ بھی لائف ٹائم بین انشاءاللہ تالہ وہ بھی لگ جائے گا نقصان بچیوں کا ہوا ہے عزت ہیں عزت ہے عزت کسی کی پامال نہیں ہونے برائی کی دیوی سری لنکا سے چھمٹ گئی چوتھے ونڈے میں سو کے مجموعی سکور پر آدھی سے زیادہ ٹیم آؤٹ بچے کچھ کھلاری دوستوں کا ہنسہ چھونے کے لیے جان مارنے میں مصروف آئی سی سی کی ون ڈے رانکنگ میں پاکستانی چیمپینز کا آج سپیس ترین پچاس وٹے لینے والے حسان اہلی نمبر ون بولر اور محمد حفیظ نمبر ون آل راؤنڈر بن گئے بلے بعدوں میں بابا رازم کی چوتھی پوزیشن کراچی میں پی ایس ایل میچز کی میزبانی وصی ڈالا سندھ اور ڈی جی رینجر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اہم ملاقات میں ٹرکیٹرز کی سیکیورٹی پر تفصیلی گھو اور آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجر دو دن بعد دورہ کرنے والی آئی سی سی کی سیکیورٹی ٹیم کو بریفنگ دیں گے سندھ حکومت کراچی سینٹرل جیل کی سیکیورٹی موسر بنانے میں ناکام ہائی پروفائل دہشتگردوں کو اندرو نے سندھ جیلوں میں منتقل کر دیا گیا امجد سابری اور ائیپورٹ حملہ کیس میں ملاوث دہشتگرد بھی شامل پولیس نے ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی کراچی پولیس کا آہرن کو ہاتھی بنا کر پیش کرنے کا ایک اور ثبوت گریفتار کیبل آپریٹر کو چھرا مار چلاوا بنا کر جالی مقابلے میں مارنے کی مبینہ کوشش زخمی آسف کی گریفتاری اور فرار کے بعد اسپتال سے پر اسرار گمشد گی پولیس کچھ بتانے کو تیار نہیں متحدہ لندن سے الگ کیا ہوئے فاروق ستار باپ بن گئے انکیم پاکستان کے سربراہ کراچی والوں کو بھی سبز باق دکھانے لگے کہتے ہیں چند دن بعد ارو روپے کے کراچی پیکج پر کام شروع ہو جائے گا وزیراعظم سے ملاقات کے بعد ڈاکٹر صاحب کی پانچوں انگلیاں گھی اور سرکڑا ہی میں کہا شاہد خاکان ابواسی سے سندھ کے دیگر شہروں کے لیے بھی بات کر لی ہے پنجاب میں بیپلز پارٹی کا ایک اور تیر کمان سے نکل گیا سینئر رہنمان عدیم افزل چند نے بھی پارٹی اہلدہ چھوڑ دیا آصف زرداری نے ملاقات کے لیے بلا لیا ان کے بھائی اور سابق ایم پی اے وسیم افزل چند روز پہلے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں کیپلز پارٹی کے سینئٹر فرہت اللہ بابر نے دفاعی کمیٹی کو خیرہ بات کہہ دیا مصطفی ہونے کی وجہات بتانے سے انکار بولے کمیٹی کا رکن ہوتا بھی تو جی ایچ کیوں نہ جاتا جی ایچ کیوں کو پارلیمان میں آنا چاہیے نا اہل وزیراعظم پر فلیکشپ ریفرنس میں بھی فرد جرم آئے دواز شریف کرپشن الزامات پر سزا کے مستحق قرار ملزم کا صحت جرم سے انکار احتساب عدالت نے اس غانسہ کے گوانچہ 20 اکتوبر کو طلب کر لیے ملزمان کو شفاف ٹرائل کا پورا موقع دیا جائے گا جج محمد بشیر کے ریمارکس جو آدمی پاکستان میں اسلام کے خلاف سازش کرے گا پاکستان کے اندر اس کا جینا مشکل کر دیا جائے گا شیخ رشید نے ختم نبوت حلف نامے میں متنازع ترمیم پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا لال حویلی پر جلسے سے خطاب کہاں نون لیگ کی ایٹن نکلنا شروع ہو گئی چار دن بعد شہباز اور نساہ بھی باہر ہوں گے ادیبیا کیس کو جرائم کی ماں قرار دے دیا رائیون کے بعد ناہر کے گنگرام اسپتال کے باہر بچے کی پیدائش خاتون نے اسپتال کے برامدے میں بچے کو جنم دیا اطلاع ملتے ہی عملے کی دوڑے لگ گئیں سما کی خبر پر پنجاب حکومت کا نوٹس ڈائریکٹر امرجنسی ڈاکٹر عبدالغفار موتل وزیر صحت نے ذمہ داروں کے خلاف تاروائی کی یقین دہانی کرا دی منگنی کسی اور سے شادی کسی اور سے گجرانوالا میں ہرجائی منگیتر کے خلاف لڑکی کا انتقام چھوٹی بہن سے کوٹ میریج کرنے پر وقاس کو چھوڑیوں کے وار کر کے زخمی کر دیا نوجوان نے شادی سے کچھ دن پہلے منگنی توڑ دی تھی بلوچستان کے علاقے مستونگ اور جھانج جمالی میں آپریشن رد الفساد ایک دہشتگرد مالا گیا ساتھ گیر افتار بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھرامت کو ہاتھ میں اسلحے سے بھرا ٹرک پکڑا گیا دیرہ اسماعیل خان سے کلدم تنظیم کے ساتھ دہشتگرد بارودی مواد سمیت گیر افتار پاک فوج کا بیرون ملک ایک اور عزاز برطانیہ کے انتہائی سخت جان مقابلے کیمرین پیٹرول میں سونے کا تمغہ جیت لیا پاکستان آرمی کی ٹیم دنیا بھر کی ایک سے اکتیس ٹیموں میں نمبر وان آرچ اترال کے تاریخی پولو گراؤن میں پہلی بار چیپ ریلی کا انکاد آٹھ ہزار پیٹ بلندی سے شروع ہونے والے مقابلوں میں ملک بھر سے ایک کیس رائیور شریک تقریب میں پیرا گلائیڈنگ کا بھی شاندار مظاہرہ موسیقی